میرے انتہائی مشوق مہربان دوست بھائی محمد افتخار رزوی صاحب دیگر وعزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ میں اختصار کو ملحوظ رکھوں گا چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹھ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایکو بند کر دیں ارشاد واری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بیجا ہے وَتَّقُ اللَّهُ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو دفعہ تاقید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں پچپن مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضہ کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں علماء کی مختلف آرہ ہیں بعض فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے فرمایا یہ تقوی ہے بعض فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے رومی فرماتے دل و دستاور کے حج اکبرست از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ گزرگاہ خلیل اتھرست دل گزرگاہ جلیل اکبرست رومی فرماتے صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے بڑا حج ہے دل کنٹرول میں ہو تو جوانوں دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے کیوں اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویہ سر اسراغ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی تقوی یہ ہے جوانوں کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے بعض نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ نے حد کر دی آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا میاں صاحب فرماتے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کہار صداوے متہ روڑ دوے دد کریا اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو وہ اللہ بے نیاز ہے وہ عبادت کو وہ سجدوں کو بندے کے موں پہ دے مارے گا سادی شیرازی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے اس کے خادم تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لئے راستہ بنا رہے تھے فرماتے تاجب ہوا کہ مالک یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں لیکن یہ کیسا نلائک آدمی ہے کہ تیرے گھر میں آکے متقبر بنا ہے خیر فرماتے وہ ایک منظر تھا جو آنکھوں سے اوجل ہوا فرماتے زندگی میں ایک موڑ پہ میری اس سے ملاقات ہو گئی اب کے بار حرم میں فرماتے نہیں بغداد کی گلیاں ہیں کیا وہیں شان و شوکت فرماتے نہیں کیا وہیں تھاٹ باٹ فرماتے نہیں کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام فرماتے نہیں فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زدستشدرائی بسر آپ فرماتے بیٹے تکبر نہ کر ورنہ ایک دن آئے گا کہ اسی کے بالا کے گرو گے تو تقوی جوانوں یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو ہم تو نماز بڑے بے نمازی کے تانے دیتے ہیں ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کریں تو ہم لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں یہ ہمارے روئیے ہیں اگر یہ روئیے ہمارے ہوئے تو وہ مالک بڑا بے نیاز ہے وہ ہماری نمازیں ہماری سخاوت چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی کیوں نہ ہو وہ ہمارے مو پہ دے مارے گا تقوی عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے آئیے تذکرہ سنیے اس شخصیت کا جو عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیتا تھا اور وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے میں شخصیت سامنے رکھوں گا پھر تقوی بیان کروں گا وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے راست رو بھی ہے راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈب اور سلیکہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں آقا مال مانگو تو مال دوں گا جان مانگو تو لو جان میری نہیں جنکلے زبان میری کٹا کے رکھ دو زبان میری جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے اور آپ نے جب غزو طبو کے لیے فنڈ کا اعلان کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی استعطاعت کے مطابق دیا لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرکہ پہنتے ہیں کانٹوں کے تک میں لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ ادا میرے اللہ کو پسند آگئی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا فرمایا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ لیکن فرمایا جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں ٹاٹ کا خرکہ پہنو کانٹوں کے تک میں لگاؤ جبریل حاضر خدمت ہے میرے رسول فرما دے جبریل آج کس ادا میں آگے عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے فرما دے میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے آج کا ٹاٹ کا خرکہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے وہ اتنا قاداور شخص ہے اقبال آگے بڑھ کے خراجی عقیدت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب روح را جز عشق او آرام نیست عشق و روزیست او را شام نیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اعوست بحر و بردر گوشہ دامان اعوست اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اس ذرہ نے کسی کو ابو ذر بنایا اس ذرہ نے کسی کو زنو رہن بنایا یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا علی والا مانگو کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے کتنا بڑا شخص ہے صاحب آؤ ذرا ان کا تقویٰ دیکھئے آؤ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے میں خاک کا ڈھیر بن جاتا عمل کرو اور اللہ سے ڈرو انتالیس لوگی ایمان لاتے ہیں چالیس ماں جوانی ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گھونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے عید کا دن ہے آنکھیں برس رہی ہیں کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو موہ پہ مارے جائیں گے کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے آپ کی سانسے ٹوٹ رہی ہیں بیٹے کی گود میں سر ہے تو تڑپ سے گئے کہتے بیٹے سر زمین پہ رکھو اور اس کی اب بجان خیریت فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں مننا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے حضیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہے حضور جو کان میں بات کہتے حضیفہ کے کان میں کہتے اور میرے آقا نے مدینہ کے منافقین کے نام بھی بتائے ہوئے تھے صحابہ کہتے جس جنازے میں حضیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے اور جس جنازے میں حضیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حضیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حضیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا کتنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں یار ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں سادی شیرازی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزو پر سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتے ہیں اللہ اندہ اٹھانا بروز حشر اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی کسی یوگن ہار کی تھی کوئی میرے جیسا نلائق نکمہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا سادی کہتے ہیں گدا اگر آجزی کرے تو اس کی آجزی نہیں ہوتی عادت ہوتی ہے میرے جیسا نلائق جا کے کہے اللہ اندہ اٹھانا شرمندہ نہ کرنا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ شخص جو پتھر پہ سر رکھ کے رو کے کہتے ہیں اللہ اپنے مخلوق کے سامنے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا وہ کوئی معمولی شخص تھا نہیں صاحب جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جیلانی تھا والنزین یبیتون علی ربیہم سجدہ و قیامہ یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزرتی ہیں یہ وہ جوان ہے جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے کتنے بڑے بڑے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں حضرت حنزلہ حضور سے ایک دن آگے کہتے ہیں حضور حنزلہ منافق ہو گیا کسی کی شکایت نہیں کی ہم تو جہاں بیٹھتے پگڑیاں اچھالتے ہیں ہم جہاں بیٹھتے ہیں اپنی ذات پہ کبھی تفسرہ نہیں ہوا کہ کہاں چالیس سال گزار دی ہے اور زندگی کتنی تلخ گزاری آنے والے کل کے لیے عزمی کوئی نہیں ہم تو جہاں دس بندے بیٹھتے کسی کی چگلی کسی کی غیبت کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں یہ ہمارے مزاج ہیں خزیفہ حضرت حنزلہ آ کر کے کسی کی شکایت نہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں حنزلہ منافق ہو گیا کسی مفقر نے کہا تھا جب کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو چار اپنی طرف ہوتی ہیں کبھی ہم اپنے مان میں ڈھوب کے دیکھے تو ہم کہاں کڑے ہیں کہا حضور حنزلہ منافق ہو گیا فرمایا آپ نے یہ بات کیوں گی عرز کی کہ حضور جب آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں تو کیفیات کا جہان ہوتا ہے لیکن جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے تو میرے رسول فرماتے ہیں یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے فرمایا اس میں کوئی منافقت کی نشانی نہیں فرمایا ہاں اگر جو میری صحبت میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے وہیں باہر ہو تو فرمایا مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں تقویٰ یہ ہے جوانوں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو آگے رشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے یہ خطاب مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے میری زندگی کے تقریباً چھتیس سال بیٹھ کے آپ میں سے کسی کے پچیس کسی کے پچاس گزر گئے ضمیر کی عدالت لگالو میں بھی آپ بھی لگالو منانم کے مندانم میں یہاں کیا ہوں میری نیجی زندگی کیسی ہے میں اپنے آپ کو اچھی درہ جانتا ہوں آپ اپنے آپ کو اچھی درہ جانتے ہو ہم سے تقاضہ ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بے جہبات عمل کی گئی ہے بھائی جان دنیا کا مستقبل روشنانہ ہو اس کے لیے آپ بھی محنت کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں ہم رات اکثر لیٹ گھر جاتے ہیں تو کسی بڑے شہر سے گزر اور دو تین بجے تو میں دیکھتا ہوں کہ فیکشلیوں سے لوگ گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں کام سے فارغ ہو کے آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے کام اس لیے کیا کہ میرا گھر ہمسائی کے گھر سے بڑا گھر ہو ہمسائی کے گھر میں کھڑی گھاڑی سے بڑی گھاڑی چاہتے ہیں اس کے لیے آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے کام کیے تو دنیا بنانے کے لیے تو محنت کی لیکن قبر حشر کے لیے ہم لوگ بے نیاز ہو گئے وہاں ہم نے غفلت کی پٹی باندھ لی بھائی جان قبر جنت کا بھاگ بھی ہے جہنم کا گھڑا بھی ہے میرے رسول فرماتے قبر کیڑوں کا گھر ہے کوہِ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا تو مسلط کس پہ ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی عمال کا لشکر لے کے جاؤ گے جوانوں قبر جنت کا باگ بنے گی اور اگر گناہوں کا بوجھ لے کے قبر میں اترو گے تو وہ جنت کا باگ نہیں جہنم کا گھڑا بنے گی میرے رسول فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موز سے لڑ رہا تھا میں مشکل میں ہوں میری مدد کرو پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کہہ دے نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں پہلے نے کمر توڑ دی دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے اس نے کہا سانسے ٹوٹیں گی بزار سے سفید کپڑا لاؤں گا تجھے غسل دوں گا اور وہ چٹا لباس تیرے زیبے تند کروں گا رک کر کے جملہ عرض کروں گا مرنے والا امیر ہے یا غریب غنی ہے یا محتاج شہنشاہ ہے یا گداغر مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہمارا جب کو عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے چاندی کا چھلہ اتارتے ہیں اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں قبر میں اتار کے جلدی سے جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم والد کی چار پائی صدقہ کرتے ہیں والد کے کپڑے بھی صدقہ کر دیتے ہیں کیوں اب ہمیں ڈھر لگنے لگا اببہ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آجائے چار پائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آگئے لے والد کے کپڑے والد کی چار پائی صدقہ کی اور باپ کی دولت پہ سام بن کے بیٹھ گے اسے بھی تو صدقہ کرو نا تو فرمائے وہ چکتہ لباس تیرے زیبے تند کروں گا تیرے لاشے کو اپنے نا توان کندوں پہ اٹھاؤں گا تجھے منہ من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹاؤں گا میرے رسول فرماتے ہیں اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے تو تیسرا دوست کہتا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں بے وفا نہیں وفا کی ریت نبھانا جانتا ہوں کہا میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا دوستو دوست وہیں ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کامائیں مشکل میں دھم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے تین دوست کون تھے عرص کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اب ہماری رہنمائی فرمائے فرمائے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی مالو زر تھا جب تک سانسوں کا شور یہ دور سلامت ہے دوڑتی گاڑیاں فلک بوس امارتے یہ بنگلے یہ پلازے ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن صاحب جب سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے مسلم کے لفظیں آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا تیرا وہ ہے جو تُو نے کھایا زائع کیا پہنا بوسیدہ کیا اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا باقی فرمایا تو لوگوں کے لئے چھوڑ کے جانے والا ہے غالباً غوثی آزم نے لکھا آپ فرماتے ہو نکمے کمائے گا توں بنائے گا توں بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور اولاد جیدات پہ جھگڑے کر رہی ہے باپ کو منہ من مٹی کے نیچے چھوڑا ماظرس سے خود ایسی والے کمرے میں اور مدارس سے حفاظ کو لاکر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے پاس وہ خلوس نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ قرآن پڑھوں گو کہ میرے پڑھنے سے بھی عجر ہے لیکن دوست میرے پاس وہ خلوس نہیں جو بیٹے کے پاس ہے بیٹا خود باپ کی قبر پہ پڑھتا تو قبر میں تھنڈ زیادہ پہنچتے لیکن وہاں بھی قرائے پہ حفاظ کو لاکر بٹھایا گیا اور پھر سال بعد جوانو یہ رواج ہے ہمارے ہاں ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں جانا چاہیے مسنون ہے آقا فرما دے جو جمعہ والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ ماف فرما دیتا ہے صغیرہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے بد نصیب بھی دیکھے سعادت مند ہر جمعہ کو بد نصیب سال میں صرف ایک بار مجھے بتائیے سال میں تیز ہوائی نہیں آتی آتی ہیں مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہیں کیا بارش نہیں برستی برستی ہے وہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے سال بعد نلائک بیٹے قبرستان میں ہیں ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں بسیار کوشش کے باوجود جب نہ ملی تو پھر محلے داروں سے کہتے ہیں یہاں میرے والد کی قبر تھی وہ تو ہواوں کی دوش پہ اڑ گئی یہاں میری ماں کی قبر تھی وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا میاں صاحب فرما دے جاندی واری ڈرونہ بنیا تے ہتھ نہ لاندے ڈر دے جن نہ لئی تو پاپ کمائے کتھیں نیدیرے کر دے دوستو یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں پہلا دوست جس نے سیرے سے انکار کیا میرے رسول فرما دے صحابہ وہ اس کی دولت تھی جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کی آگے فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اترا تھا فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا عزت سے جینا ہے بھائی تو آؤ ہم عمل کی راہوں پہ چلے یہ راہیں روٹ گئیں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اگر زندگی سانسے دھڑکنے ہیں تو پھر اس کو غنیمہ جانو اور کم از کم یارتیتی فیصل نمبر لینے کی تو کوشش ہمیں کرنا چاہیے ہم نے رب کو مودی کھانا ہے اسے مودی کھانا ہے تو پھر اسے سجدہ کرنا ہوگا یہ سانسے ٹوٹ رہی ہیں میں اور آپ موت کے بالکل قریب ہو رہے ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس خجت باقی نہ رہے اس دن سے پہلے پہلے آئیے ہم اپنے رب کو راضی کریں اپنے رب کی رضا کے لیے جیئیں میسر آ جائیں گی تو زندگی بھری مرنہ یہ ٹوٹ جائیں گی سانسی تو پھر رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا دیکھو بھائی سو سال بھی جیو گے بیل آخر مرو گے کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں کئی بار نہیں ایسا ہوا دوست دوست سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ ایک گھنڈے بعد ملتے ہیں لیکن ٹھیک آردے گھنڈے بعد اسی محلے کی جامعہ محسس سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے کانوں کا دھوکہ لگتا ہے ابھی تو وعدہ کیا اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے لیکن جب گھر تک پہنچے تو وہاں صفے ماتم بچھا ہوا تھا وہ وقت آنے والا ہے جوانوں ہم نہیں ہوں گے چاند دن یادوں کے چراغ ہوں گے پھر ہمیشہ کے لیے بلا دیے جائیں گے لیکن جو دل یادِ الٰہی میں لگے رہتی ہیں سونے محمد کے نغمے پڑتی ہیں نہ ان کی قبریں پرانی ہوتی ہیں نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں بھی تو ان کے تذکرے باقی رہیں گے زندہ رہنا چاہتے ہو علی حجبیری جیسی زندگی گزارو زندہ رہنا چاہتے ہو تو موین و دین چشتی کے پیچھے چلو زندگی چاہتے ہو تو پھر اولیاء کرام کا راستہ ہے ہمیں حضور نے زندگی گزارنے کے سلیقے دیں ہیں اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے و آخیل تاہمان